اسلام علیکم ویڈیو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بیڈ میلز کے بیڈ میلز کیسے کام کرتی ہیں اور پینڈ انڈسٹری میں ان کا کیا رول ہے آج جو کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ صرف بیڈ میلز کے ریلیٹڈ ہے اور بیڈ میلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ پینڈ منیفیکسرنگ میں جو آپ کی جو پرڈکٹ کاس ہے پینڈ منیفیکسرنگ میں وارٹ بیس اور آئل بیس تو اس میں آپ ٹیٹینیوم کی جو کاسٹ ہے پیگمنٹ کاسٹ ہے اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ون پرسنٹ سے لے کے کم سے کم آپ فور ٹو فائی پرسنٹ ٹیٹینیوم بھی دیڈک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور تب ہی آپ کو جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے اسی صورت میں ملے گی اگر آپ ویڈیو کو سینٹر سے سکپ کر دیں گے یاد ہی دیکھیں گے تو آپ کی جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ بھی پرانی ہوگا اور آپ تک صحیح ملومات اور انفرمیشن بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی اس کے لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی جانب تو آج بیسک چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیڈ میلز کے لیے آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یہ چلر یہ میں ایک بیڈ میل کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس بڑی انڈرسی ہے یا آپ کا والیم جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ اس سے بڑا چلر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ایک بیڈ میلز کے ریلیٹڈ جو سپیسکیشنز ہیں آپ کو چھوٹی انڈرسی کے لیے میں آپ کو وہ بتاتا چلوں اس کے لیے یہ دس ٹن کا ایک چلر آپ کی سکسٹی لیٹر کی جو بیڈ میل ہے اس کے لیے اناف ہوتا ہے یہ آپ کی پروڈکشن کیپسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تھارٹی لیٹر کی بیڈ میل لیتے ہیں یا فورٹی لیٹر کی بیڈ میلز آپ لیتے ہیں تھارٹی کی لیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے بیسک جو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہیں اس میں ایک چلر ہے اور چلر کے ساتھ آپ کو ایک یہ وارٹر ٹینگ چاہیے ہوگا چلر رکھی ضرورت آپ کو اس لیے پڑتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو کولنگ دینی ہے اس کی چیمبر کو جو جو جیکٹ لگی ہوتی ہے اس کے اندر وارٹر جو وہ سرکولیٹ کرتا ہے تھنڈا رہتا ہے اس کا چیمبر جو ہے جس کی وجہ سے جو اندر گرینڈنگ ہمارے مٹیلیل کی اور ہی ہوتی ہے اس کا جو تمپریچر ہے وہ ریز نہیں کرتا اگر ہم چلر سے اس کو چل نہیں کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا جو مٹیلیل ہے وہ اس کا جو تمپریچر ہے وہ ہائی ہو جائے گا اور مٹیلیل چوک ہو جائے گا اور مشین کے سیل کا پھٹنے کا بھی خطر ہے تو اس کا کم سے کم جو تمپریچر ہے وہ ساٹھ ڈگری تک کم سے کم ساٹھ ڈگری تک تمپریچر سیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو آپ دونوں وارٹر ان اور آؤٹ جو وہ لگا دیتے ہیں تو جو پانی ان اور آؤٹ جو ہے وہ اس میں ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیڈ مل ہے یہ ہے پین ٹائپ یہ ہے ڈسک ٹائپ بیڈ مل یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈسک ٹائپ بیڈ مل ہے اور یہ اوپن کر کے دکھایا گیا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کی آتی ہیں اگر اس میں وہ پین لگی ہوں گی تو یہ پین ٹائپ ہو جائے گا یہ آلائے سٹیل کا بنا ہوتا ہے اور یہ آپ ایسے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ اوپن سارا اس کا دکھایا گیا ہے یہ اس کا چیمبر ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ اس کا چیمبر ہے سارا یہ جو ہے یہ حصہ جو ہے نہیں یہ جیکٹ ہے اس کی اس کے اندر جو وارٹر سرکولیٹ کرتا ہے وہ اس جیکٹ کے اندر کرتا ہے یہ جو اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا جو نہیں یہ یہ ہمارا جو نہیں یہ چیمبر کا حصہ ہے یہ چیمبر کا یہ مین پارٹ ہے یہ جو آپ کو تھوڑا تھوڑا سا بلیک نظر آ رہا ہوگا یہ چیمبر کا پارٹ ہے یہ بعض افعہ اگر آپ چلاتے رہتے ہیں مشینہ آپ کے لگا تھا 24 آورز چلتی ہے تو یہ تین چار سال کے بعد جوانا یہ کافی جوانا وہ گز جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ریپیر بھی ہو جاتا ہے اس میں نیا آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں وہ پارٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر بیڈز ہوتی ہیں یہ جو چمبر سائز ہے یہ تقریباً جوانا یہ آپ سکسٹی لٹر کا ہے تو اس کے اندر بیڈز ایڈ کی جاتی ہیں بیڈز جوانا آپ کم سے کم جوانا بھی 70%-80% یہ چمبر بیڈز بھی لوڈ کر سکتے ہیں بیڈز سائز بھی نویر ش categorrence بھی لوڈ کر سکتے ہیں آپ کی جو فائنل پروڈک گرینڈنگ ہے کہ آپ کو کس لیول کی گرینڈنگ چاہیے جتنے سمال بیڈز ہوں گے اتنی جو گرینڈنگ ہے وہ فائن ہوگی تو اس کے لیے مین پھر یہ سیو آ جاتی ہے یہاں پہ جوا وہ سیو اٹیج کی جاتی ہے جیسے ہمارا جو بیڈز کا سائز ہے اگر ہم پائنٹ سکس تو پائنٹ ایٹ بیڈز یوز کر رہے ہیں تو جب یہ مٹیریل آؤٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ سیو لگی ہوتی ہے جو کہ میڈیا کو باہر ساتھ مٹیریل کے گرینڈ ہونے کے ساتھ میڈیا کو باہر نہیں جانے دیتی اگر ہم یہ سیو نہیں ہوگی تو تو میڈیا سارا باہر سلا جائے گا تو جو پارٹیکل سائز ہے یہ کم سے کم بیڈز اگر ہم وہ لگاتے ہیں پائنٹ سکس تو پائنٹ ایٹ ہے ہم اگر اس کے اندر بیڈز لوڈ کرتے ہیں تو جو سیو کا جو سائز ہے اس کا کم سے کم جو ہے وہ پائنٹ تھری ٹو پائنٹ فور تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پارٹس کے مطلق میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیسے کام کرتے ہیں یہ وہ اپن پارٹ میں نے دکھایا تھا یہ اس کا کلوز ہو چکا ہے یہ اس کا جو ٹاب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واشنگ ویرا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مشین کو اپن کرتے ہیں جیسے وہ اپن کی گئی تھی تو اس کے اندر آپ جو میڈیا ہے وہ آپ ڈرین کر سکتے ہیں وارٹر ڈرین کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کے بعد وارٹر یہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے یہ آپ نے وال دیئے گئے وارٹر ڈرین کر سکتے ہیں اس کے آگے سیل بھی لگائی جا سکتے ہیں سیف کے جس سے میڈیا آپ کا باہر نہ آئے صرف وارٹر ڈرین ہو سکے تو اس کے بعد آپ اس کو میڈیا نکال سکتے ہیں یہ جو چمبر یہ سائٹ پر ہو جاتا ہے آپ میڈیا نکال کے اپنے سٹور کر سکتے ہیں انہیں ڈرمیور آپ کے پاس ہیں اس میں آپ ڈال کے تو دوبارہ آپ اس کو خوش کر کے یا اگر وہ بریک نہیں ہوا میڈیا آپ کا صحیح ہے تو دوبارہ بھی آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک پری مکس ٹینک چاہیے ہوتا ہے وہ تو ہو گیا ایک تو آپ کو چاہیے اس کے لیے چلر چلر کے بعد آپ کو ایک ٹینک چاہیے پھر آپ نے پائے پلائن اتنی زیادہ آپ دور تک نہ لے گی جائیں پائے پلائن تو جتنی نزدیک ہوگی اس کی کولنگ ورہا اتنی جو نہ وہ بہتر اس کو ملے گی تو اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ اس کا جو بیسک پرپس ہے بہت ساری بیڈ ملز ہیں یہ آپ کو دیکھیں یہ پین ٹائپ میں اس میں پین ورہا لگی ہوئی ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں زوم کر کے آپ کو چیک کراتا ہوں تو یہ جو نا وارٹر بیس میں اس طرح کا جو مٹیریل ہے ہم وارٹر بیس میں تو یوز کر سکتے ہیں لیکن آئل بیس میں ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر مٹیریل ہمارا ٹمپرچر ہائی ہو جاتا ہے تو ساتھ اس کے بھی پگلنے کا خطشہ ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کا جو مٹیریل ہے وہ ریکومنڈ نہیں کیا جاتا آئل بیس کے لیے تو باقی دیکھو ٹیپ بیڈ میل کا سکتے ہیں یہ آپ جانٹ کی ٹائٹینیم ڈائیکسائیڈ کے لیے بھی معصلی مچنڈ کرسکتے ہیں اور خاص کر کیلشم کربونر 폭ین کیلیے بھی کیلشم کربونر فیڈ جانٹ کیسم ٹائپ بیڈ میلیں جانٹ کا نظر کیا ہے یہ ٹائٹینیم کیلیے بھی پگوکنڈ میں ہے اور کیلشم کربونر وال обнаруж کیلشم بیس میں میٹریل بھی آپ کرسکتے ہیں کرسکتا ہے کوئی اسیو نہیں ہے باقی چلتے ہیں کہ اس کی جو سپیسکیشنز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈیفرنٹ بیڈ ملز ہیں ابھی اس کا دکھاتا ہوں میں کہ اس کی جو پارٹ ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ جو ہم نے چلر کے جو پائے پہ ہیں وہ ہم نے لے کے آنے یہ دیکھیں یہ کولنگ وارٹر جو آنا یہ آؤٹ لیٹ ہے یہ جو ہمارا کولنگ وارٹر ہے یہاں سے مشین کے اندر یہ ان ہوگا یہاں سے اس نے ان ہونا ہے اور یہاں سے یہ مو کرتا ہوا واپس یہاں سے آؤٹ ہوکے یہ کولنگ وارٹر جو نہیں یہاں سے آؤٹ ہوتا رہے گا ان آؤٹ یہ سلسلہ جاری رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو گیج نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ گیج یہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے کہ آپ جو آنا جو فلو ہے فلو کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے فلو کے لیے نہیں لگائی ہوئی کیونکہ منشن نہیں انہوں نے کیا ہوا تو باقی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیڈنگ پائپ زیکٹ ہے کہ یہ یہاں سے ہمارا جو مٹیریل ہے آپ دیکھیں فیڈنگ انپورٹ یہاں سے جو ہمارا پری میکسٹ ہیں کہ ہم نے جیسے اگر میں فرض کیا کہ ہم کلشم کاربونیڈ کے سلیری بناتے ہیں تو کلشم کاربونیڈ کے اگر ہم نے سلیری بنانی ہے تو اس کا ہم پہلے پری میکسٹ بناتے ہیں جس میں ڈسپرسنگ ایڈز ہوتے ہیں وارٹر ہوتا ہے بائیو سیڈز وغیرہ اس میں ایڈ کر کے تو ہم ایک سلیری بناتے ہیں مختلف ہے کئی لوگ 60% بناتے ہیں 70% بناتے ہیں 75% بھی بناتے ہیں تو وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ٹرائل کیا ہے جو آپ کا ٹارگر پارٹیکل سائز ہے وہ کتنا ہوا ہے اور کہاں تک آپ اس کو گرینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا پری مکسنگ ٹینک تیار ہو گیا ہے آپ اس کو یہاں سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر یہ کنیکٹ ہونے کے بعد یہاں سے پمپ کے ذریعے آپ اس کو چلاتے ہیں یہاں سے یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بفر ٹینک ہے بفر ٹینک کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو مٹیریل اس چیمبر کے اندر جا رہا ہے وہ کم از کم سموتھ جائے فلو بلکل پراپر جو ہے وہ سموتھ جائے تو جس کے وعے سے آپ کا جو ہے وہ پریشر ہوگا اور آپ نہ بڑے اور اس کو مٹیریل کو اندر جو مٹیریل ہے وہ سموتھ ہو اور جس کے وعے سے کوئی فلو میں ڈیسر بینٹس نہ ہو تو یہ اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کے پر بھی یہ پریشر گیج آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی آپ پریشر نوٹ کر سکتے ہیں جو مٹیریل یہاں سے ہی نہ ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ پریشر چیمبر کا جو چیمبر کے اندر اگر خدانہ حصہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو آپ یہاں سے بھی پریشر جو ہے وہ ریلیس کر سکتے ہیں تو یہ آگے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دوسری ڈائیگرام میں دکھایا ہے کہ یہ پریشر گیج ہے اس کی یہاں سے یہ مٹیریل انہ ہو رہا ہے یہاں سے اور یہ جو ہے یہ کولنگ ٹینک ہے یہ مکینیکل سیل کے لیے یہ جو مکینیکل سیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ اندر ہوتی ہے اس کا جو سب سے بین میل کا جو کور پارٹ ہے وہ مکینیکل سیل ہوتا ہے یہ اس مشین کا جو کور پارٹ ہے اور جب مٹیریل ہوت ہو جاتا ہے یا پریشر بڑھ جاتا ہے تو جب مکینیکل سیل کا جو پریشر ہے جب وہ اس کولنگ سیلنڈر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ مٹیریل یہاں سے ڈریکٹ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے جو یہ مٹیریل یہاں سے جو واٹر ہے یعنی کوئی بھی سالمنٹ آپ کمپیٹیبل سالمنٹ ایڈ کرتے ہیں اگر آپ واٹر بیس پرڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس سیلنڈر کے اندر سیل کو کولنگ دینے کے لیے آپ اس میں واٹر کا استعمال کرتے ہیں واٹر کو یونیورسل سالونٹ کھا جاتا ہے تو آپ اگر کوئی ایسی یونیورسل پیس بنا رہے ہیں جس کا جو ہمارا سالونٹ ہے وہ واٹر ہے تو آپ اس میں یونیورسل سالونٹ واٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آئل بیسٹ پیس بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کو ایم ٹی ٹی وائٹ سپیرٹ کا یوز کرنا ہوگا جو مٹیریل کے کمپیٹیبل ہو تو اگر یہ کولنگ ہم نہ دیں تو اس کی وجہ سے کیونکہ یہ سیل کو کولنگ نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے یہ ہارٹ ہو جاتی ہے یہ پلیٹ تو پلیٹ کے پھٹنے کا اچھا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ پراپر کولنگ دیتا رہتا ہے اور اس کے باہر ایک پریشر سیٹ کیا جاتا ہے جو پریشر اس سے کام ہوتا ہے اس چمبر کے پریشر سے اس کا پریشر کام رکھا جاتا ہے یہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا جیسے کہ یہ جسچارج پورٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ٹمپریچر گیج ہے اور یہ مٹیریل ہمارا یہاں سے گرائنڈ ہوکے جس کو ہم نے سپیسپیکلی سیٹ کر دی ہے ہم نے ایک فلو اس کے ساتھ یہاں سے مٹیریل جو آؤٹ ہو رہا ہے گرائنڈ ہونے کے بعد فائن ہوکے ہمارا جو فائنل پرٹیکل سائز ہے جو فائنل ہماری پرڈکٹ ہے وہ ہمیں یہاں سے ریسیب ہو رہی ہے یہ میکنیکل سیل اس کے ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میکنیکل سیل تو یہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل جو سیو ہے سیو کے ساتھ یہ اٹیچ ہے یہ یہاں سے مٹیریل گرائنڈ ہونے کے بعد یہ سیو سے فلٹر ہوکے یہاں سے مٹیریل جو ہے یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹمپریچر گیج لگی ہوئی ہے جو آپ کو اس مٹیریل کا ٹمپریچر نوٹ کر کے بتاتی ہے کہ ہمارا جو مٹیریل ابھی یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے اس کا جو فائنل ٹمپریچر ہے وہ کیا ہے وہ ٹمپریچر ہمارا وارٹر بیس پرڈکٹ میں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو کل کی ویڈیوز میں بتایا تھا تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم کام تھا تو باقی مشینز کے والے سے بھی میں نے آپ کو بریف کیا تو آج تو سپیشل اسی کے مطلق میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے میرے بھائی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے کچھ لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا کیا فائدہ ہیں اور کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں وہ سائیڈ والی ڈائیگرام ہے جو بیک سائیڈ سے دکھائے گی یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے اس کا چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے نا کنٹرول دا ایر ٹو کنٹرول دا فیڈنگ فلو یہ یہاں پہ ایک ایر سیٹ کی جاتی ہے یعنی کہ آپ اگر پی اے سائی میں کرتے ہیں پاؤنس پاس کے رنج میں تو یہ کم سے کم ساٹھ پی اے سائی پہ سیٹ کی جاتا ہے جو کہ تقریباً چار بار تک بنتا ہے یہ پریشر جو ہے نا یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایر پائپ جو ہے وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے کمپریسر کا کمپریسر کی جو ایر ہے وہاں سے جو پائپ ہے وہ کنٹ کر کے یہاں پہ دیا جاتا ہے اور اس کا جو سیٹ ہے ایر سیٹ کی جاتی ہے کم سے کم وہ ساٹھ پی اے سائی پاؤنٹ پرس کے رنج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم جو ہمارا فیڈنگ پمپ ہے اس کی سپیڈ کو ہم یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں اگر ہماری سپیڈ کم ہو جائے گی ہم اس کو کم کر دیں کہ ہمارا پارٹیکل سائز زیادہ فائن ہوگا اگر اس کی سپیڈ کو ہم بڑھا دیں گے تو ہمارا پارٹیکل سائز جو ہے وہ فائن نہیں ہوگا اور کہ اس کی جو کوالیٹی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی تو اس کو ہم ایک رینج تک بڑھا سکتے ہیں نہ جو اتنا زیادہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اور نہ اتنا زیادہ کم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مشین کا چمبر کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ٹمپریچر بھی بڑھنے کا حدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری مشین جو چوک ہو جاتی ہے اس میں اور بہت سارے ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں جو انشاءاللہ فردر ہاں ون بئی ون ڈسکس کرتے رہیں گے ابھی آپ کو اس کا انٹرودکشن کرونا مقصد تھا کہ اس کا بیسیکلی کیا پرپس ہوتا ہے یہ کیسے ور کرتا ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول پینل ہے اس کا جسے یہاں سے آن آف ہوتا ہے یہ آپ اس کی پاور آن کرتے ہیں اور پھر آپ پمپ یہاں سے آن ہوتا ہے اور یہاں سے جو آنا وہ ایمرجنسی آپ سٹاپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ پریشر گیج ہے ٹھیک ہے یہ پریشر میٹر ہے پریشر گیج ہے تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم سے کم دو بار پوائنٹو میگا پاسکل جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس سے اوپر جائے تو اس کے پر وہ آٹومیٹکلی سٹاپ لگا دیے جاتا ہے مشین کے اندر ایک آٹو سنسر لگا ہوتا ہے جو کہ جیسے ہی اگر پریشر ہمارا پوائنٹو میگا پاسکل سے کراس کرتا ہے تو وہ فوراں جو آنا مشین بند ہو جاتی ہے وہ یہ ایک سائن ہوتا ہے تو پھر ہم پریشر اس کا ریلیز کر کے تو اس کے بعد پھر ہم جو آنا مشین کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا جو یہ ٹمپریچر گیج ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری جو پرڈکٹ ہے اس کا کم سے کم ٹمپریچر فیفٹی فائر تک رہنا چاہیے تو ہم اس کے بعد فیفٹی فائر پیک جو ہماری ریڈ اس کی سپنڈل ہے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اور یہ آٹو سنسر جیسی وہ فیفٹی فائر کو کروس کرتا ہے تو مشین جو ہماری آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے بیسک پرنسپالز ہیں تو آپ اگر اس کے مطلق مزید جاننا چاہتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا آپ کو منفیکسٹنگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کوئی مٹیریل بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی واتر بیس ہے آئل بیس ہے اور جیسے ٹائٹینیوم کی کاؤس کے ریلیٹن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسے آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ سپر امولشن کی بات کریں تو جیسے میں کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کم سے کم آپ ون پرسنٹ تک آپ میکسیم جو ہے نا وہ کیونکہ اس کے میں آرہی جو ٹائٹینیوم ہے ٹو سے ٹری پرسنٹ تک یوز کیا جاتا ہے اس میں کم سے کم آپ ون پرسنٹ تک ٹائٹینیوم ڈیڈک کر سکتے ہیں کلشیم کاربونیٹ چھے سو میس سلیری سے اگر ہم آل ویڈر اور پلاسٹک امولشن جو ہمارے ویڈر شیلڈ ہے جس کو مارکیٹ میں ویڈر شیلڈ کے نام سے بولا جاتا ہے اس کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کم سے کم تین سے چار پرسنٹ تک ٹائٹینیوم ڈیڈک کر سکتے ہیں اس میں آپ فائن فلرز پارٹیکل سائز کم کر کے چار سے پانچ میکرون تک تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نہ صرف آپ کی کس کم ہوتی ہے بلکہ آپ کی کوالیٹی بھی بہتر ہوتی ہے اس کی وائٹ ناس اس کی سموتنیس اور پینڈ کے اندر جو براشر ویڈی ہے اور جو ہماری شین ہے شین کافی بہتر ہو جاتی ہے کافی امبروو ہو جاتی ہے کافی پینڈ کے اندر شائننگ پیدا ہو جاتی ہے اس کی اپیسٹی جو ہے وہ بھی ہماری جو پرڈکٹ آر اڈیم بنا رہے ہیں ٹائٹینیوم ڈیڈک کرنے کے بعد بھی اس کی جو اپیسٹی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے اسی طریقے سے آپ وائٹر بیسٹ اور آئل بیسٹ پیسٹیں بھی اس کے اندر بنا سکتے ہیں آئرن اکسائیڈ ریڈ یالو اور اس کے بعد آپ یالو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں گرین پیسٹ بنا سکتے ہیں آرگینک اور نا آرگینک جتنے بھی پیگمینٹس ہیں آپ سارے پیسٹ کی صورت میں آپ گرینڈ کرسکتے ہیں یہ سارے ایک لیکوڈ پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ صرف ویٹ گرینڈنگ کرسکتے ہیں اور اس میں ویٹ گرینڈنگ چاہے وہ آئل بیس со وائٹر بیس ہے وہ آپ گرینڈ کرسکتے ہیں اور اس میں ایک چیز ہے اس کی جو وسکوستی ہماری جو اینشیل جو weekly وسکوستی ہے اس کو میں ارجس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اگر زیادہ کر دیں گے تو تب بھی یہ ایکسپٹ نہیں کرتی مشین اور اگر اس کو زیادہ کم کر دیں گے پھر بھی نہیں لیکن اس میں یہ ایک چیز ہے کہ یہ گرینڈنگ جو ہے اس کے کنٹینیو گرینڈنگ ہوتی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ جو نا وہ آپ اس سے آپ پاس اوٹ کر سکتے ہیں اور ایک بہت اچھا میٹھڈ ہے مٹیریل کا گرینڈ کرنے کا اس میں یہ ہے کہ ٹمپریچر بھی آپ کی پروڈکٹ کا نہیں بڑھتا جو آپ گرینڈ کر رہے ہیں اور ٹمپریچر بھی مینٹین رہتا ہے اور جو اس کی ایفیشنسی ہے جو گرینڈنگ ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے تو مزید آپ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں ہماری کنسلٹنسی سروسز آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ اینڈ کے ریلیٹڈ آپ کو مسائل کا سامنا ہے کہ ہی پہ کوئی ملٹنگ کا اشو آ رہا ہے ایک والیٹی کا اشو آ رہا ہے اور آپ بیڈ میلز لگوانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں ٹیکنیکلی آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے پینٹ اور کوٹنگ کے منتعلق خاص کر ڈیکوریٹیو ہو یا انڈیسٹریل کوٹنگ ہو تو آپ ہمارے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو نمبر ہے آپ کو سکرین پر بھی شور رہا ہوگا آپ ہمارے ساتھ وٹس ایپ پر کانٹرک کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہر ویڈیو کے لنک کے اندر ہمارے جو کونٹیکٹس ہیں فیس بوک انسٹراغرام یوٹیوب اور وٹس ایپ اب وہ اویلیبل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تمام تر سرویس ملیں گی اور چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو یا آپ نیا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ترقیہ آپ کو رینمائی ملے گی تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکے تو اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ